لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح آپ نے ایک اور چیز ہمارے ہاں بڑی کومن دیکھی ہوگی بلکہ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ مغربی تحزیب میں بھی ہم نے یہ چیز بہت کومن دیکھی ہے کہ جب مہمان رخصت ہوتا ہے تو مہمان کو گھر کے دروازے تک لا کے چھوڑ کے سی آف کرتے ہیں اور پھر مہمان اپنی راہ لیتا ہے اور آپ گھر واپس آ جاتے ہیں اب اس چیز کا کیا ریلیجن سے کوئی تعلق ہے یا یہ کوئی رسم ہے کہ ہم نے مغرب سے سیکھی یا انہوں نے ہم سے سیکھی ہے جو بھی کچھ ہو یہ ایک ترڈیشن ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام میں اس چیز کی کوئی لیے کوئی چیز موجود ہے کیونکہ اگر کسی چیز کی صرف رسمن وقائد مل جائے اور وہ اچھی ہو تو اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے تو خیر ملتی ہی ہے لیکن اگر وہ اچھی چیز ثابت ہو جائے قرآن و حدیث سے تو پھر تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لیے سنت یہ ہے اس کے ساتھ دروازے تک جائے یعنی مہمان کے ساتھ دروازے تک جائے اس کو سی آف کرنے کے لیے ایسے نہیں کہ وہ جس کمر میں بیٹھا ہے وہیں سے کہا جی سلام علیکم جاو اپنے گھر اچھا اسی طرح کی ایک روایج جو ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے تو بس خیال رہے کہ مہمان اور آنے والے ہوں کے اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ رخصت ہوں تو اس کے ساتھ کچھ دور تک چلے چند قدم تو ضرور چلے گھر سے ہی اکیلے چھوڑ دینا بے مروی ہے کی بات رخصت کرتے وقت چلنے میں مہمان کے مرتبے کی ریایت کریں استاز یا کوئی مکرم ہو کوئی بزرگ ہستی ہو یا دنیا کے اعتبار سے کوئی اہم شخصیت ہو تو حضب موقع جو بھی اس کو پروٹوکال دینا چاہیے اور آپ دے سکتے ہیں آپ کی استطاعات میں آپ کے بس میں آپ کو دینا چاہیے اچھا دیکھیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اشرف الخلق ہیں احسن الخلق ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہیں لیکن جب اپنے گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی علیہ تو ان کو یمن کی جانب رخصت فرماتے ہوئے کچھ دور تک ان کے ساتھ چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی طرز پھر سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ انہوں کی بھی حیات طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ خلافت مسنت خلافت پر بیٹھیں تو آپ نے بھی اسی طرح اپنے جرنیلوں کے ساتھ کرتے تھے تو بہرحال یہ سنت نبی بھی ہے حدیث ربی بھی ہے اور دیکھیں نا ان چیزوں پر عمل کرنے سے پھر خیر ہی خیر ملتی ہے موسیقی